ہیلکم بیک ناظرین اس وقت ہم چلتے ہیں اپنے کچن کی طرف اور جب کچن کی طرف جا رہے ہیں تو سوچ رہے ہیں کہ کیا بنائیں کچھ غزائیں ایسی ہیں جو کہ کچھ علاقوں کی سٹیپل فوڈ ہیں یعنی کہ وہ لوگ وہی کھاتے ہیں مثلا اگر ہم پاکستان اور اس قریب علاقوں کو دیکھیں تو یہاں پہ روٹی کھائی جاتی ہے اگر ہم کچھ اور ہٹ کے علاقوں میں جائیں تو وہاں چاول کھائی جاتے ہیں لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہر ایک کچھ چاول بہت پسند ہیں کوئی دعوت ہو اس میں لوگ چاول پسند کرتے ہیں بچوں کو بھی اگر آپ دیں تو وہ چاول شوق سے کھاتے ہیں اور بہت قسم کی چاولوں کی ورائٹی ہمیں ہر طرف نظر آتی ہے اور آج ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ایسے چاول سیکھیں بنانے کہ وہ جن سے ہماری صحت بہت اچھی ہو ملتے ہیں مسوہ سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی مسوہ کوئی ایسے چاول جو ہم آسانی سے بنائیں اور اس کے اندر غزائیت بھی ہو اور ہمارا وقت بھی بچ سکے آج آپ کو میں سبزیوں علی چاول بنانا بتاؤں گی کیسے بناتے ہیں جس میں ہم ڈال رہے ہیں گاجر ٹھیک شملا میچ اچھا اور بن گو بھی ٹھیک ہے یہ تین سبزیاں مستعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم لے کے شروع کرتے ہیں سبزیوں میں آپ کو بتاتی جاؤں گی سب سے پہلے تو آپ نے دیکھ چی لینا ہے اس کے لئے پیاز ہم نے کاٹنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تقریبا ہمارے پاس چار پیالی چاول ہیں ٹھیک ہے اور آپ نے ان کو بھگو دیئے جی پہلے آپ جب چاول بنانا شروع کرتے ہیں تو اس سب سے ان کو بھگو دیں بہت زیادہ بھگونے کی ضرورت نہیں ہوتی تھوڑا سا جو ابھی آپ کی کٹنگ شروع اور پانی ابلے گا تو وہ ٹائم لے لیں گے پیاز لے لیں گے اس میں ہم تین ٹھیک ٹھیک ہے دیکھری میں ہم ڈالیں گے آئل اور اس میں ہم رکھیں گے یہ پیاز کو براؤن ہونے ٹھیک ہے کتنا آئل ڈالیں گے آئل ہم اس میں تقریباً آدھی پیالی ٹھیک ہے آدھی پیالی ہم نے آئل ڈال دیا کچھ پیاز میں نے پہلے کاٹ لیا تھا ٹھیک ہے اور ایک پیاز ہم نے ابھی اچھا جی پیاز ڈال دیا ہم نے ٹین پیاز ٹین پیاز آپ نے ڈالنے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ہر ٹھیک ہے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آپ نے پیاز بہت باریک نہیں کٹے جیسے کئی دفعہ ہم چاولوں کے لیے لیے لیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ذرا باریک کٹے بھی پیاز ہو باریک بھی کٹے ہو تو اچھا ہوتا ہے وہ بچوں کے موہ میں نہیں آتے ان کو زیادہ وہ پسند آجاتے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ آپ کی اپنے اوپر ہے کہ آپ باریک کاٹ لیں موٹے کاٹ لیں دونوں طرح چلتے ہیں باریک بھی آپ کٹ کے ڈال سکتے ہیں بچوں کو جس طرح یا گھر والوں کو آپ کے جس طرح پسند آئے ملکل صحیح ہوگی جس طرح چاول آپ کھاتے ہیں اس میں بیش میں تھوڑا تھوڑا پیاز آ رہا ہوتا ہے مجھے وہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے کئیوں کو وہ پیاز اچھا نہیں لگتا تو وہ بلکل چاپ کر کے ڈالتے ہیں ملکل صحیح بات ہے لیکن جب یہ ابھی تھوڑا براؤن ہوگا اس کو ہم کیوں کو ڈاگ براؤن کریں گے اس میں ہم سبزی ڈالیں گے ادرک لسن ڈالیں گے تو یہ اس آسد پیاز جو ہے گھلتا جائے گا ٹھیک ہے ابھی جس طرح میں یہ پیاز آسد براؤن ہو رہا ہے اس طرح میں ساتھ سبزی کارتی ہوں ٹھیک ہے بلکل صحیح میں تو کبھی گھر میں ایسا کام کر رہی ہوں تھوڑا سا کام خود کرتی ہوں بات کے ایک ایک سبزی ایکوں کو پکڑا دیتی ہوں اور ان کو سیمپل دے دیتی ہوں کہ ایسے مجھے کاٹ کے دیتے جاؤں اور بچے مجھے میں نے دیکھا ہے بہت خوشی سے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں بچوں کو ساتھ سار لگائیں تو وہ شوق سے آتے بلکل اچھا اس میں بھی کوئی بھی شیپ آپ رکھ سکتے ہیں جی آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں چائنیز شیپ بھی چلیں ہیں لیکن وہ یوزلی میں چائنیز کھانوں میں یوز کرتی ہوں تو وہ صورت سی پاہت ہے بڑے بڑے چنک ساکتے ہیں نہیں یہ شیپos دے ایک اپر ساتھ سکتے ہیں لیکن اس میں بس چھوٹے پیس اتنے آپ ڈالیں اتنے آپ ڈالیں اتنے بہت بڑی سبز نہیں اچھی taught ہوتی چاولوں میں پیاس کو آپ ساتھ سچوں میں چلاتی رہیے گا ٹھیک ہے میں جتی دیر سبزی کاٹ رہی ہوں اچھا کچھ موسم ایسے ہوتے ہیں جس میں بہت ہی کم سبزیاں ملتی ہیں جو کہ آپ چاولوں میں ڈال سکتے ہیں اور کچھ موسم ایسے آتے ہیں کہ اتنی ورائٹی آ جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بلکل بہار آگئی ہے آپ کے اگر چاول بنا رہے ہیں اور اس میں آپ بچوں کو کھلائیں اور بہترین موقع ہوتا ہے اس وقت کہ ہم بچوں کو بہت سی مختلف قسم کی ورائٹی چاولوں میں ڈال کے دے دیں بچے ویسے تو اس طرح سبزیاں نہیں کھاتے اس طرح چاولوں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کٹھی بچوں کو بہت ساری سبزیاں کھانے کو مل جاتی ہیں اور آپ کو بتایا گاجر سے آئی سائٹ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے بچوں کے لئے یہ بھی اچھی ہے بن گو بھی کے اپنے اپنے بہت فائدے ہیں اسی طرح چاول میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھونا بہت زیادہ نہیں جاتا کیونکہ بھونے سے بہت ایکسیسیب بھونے سے کیا ہوتا ہے کہ وائٹمینز بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں دلکل تو اس طرح جب اندر ہی اندر پک رہے ہیں اس کا سارے فلیورز بھی آ رہے ہیں سب کچھ تو یعنی وہ وائٹمینز اور اس کی غزائیت ساری ساتھ ہی رہ جاتی ہے اچھے اس میں ہم کیا تناسب رکھیں گے سبزیوں کا اور یعنی کہ کوئی خاص کلر زیادہ رکھنا ہے یا کوئی خاص سبزی زیادہ ڈالنی ہے اس میں گاجر زیادہ ڈالتی ہے ٹھیک ہے جس طرح آپ کے دو کپ چاول ہیں تو آپ اس میں ایک کپ تقریباً گاجر لے لیں گے اور آدھا کپ آپ کی شمرا میں جوڑا آدھا کپ آپ کی بند گو بھی ہو گئی گاجر تھوڑی زیادہ ڈالتی ہے باقی دو سبزیاں جو کام ڈالتی ہیں کچھ لوگ آلو بہت پسند کرتے ہیں آلو کا ٹیسٹ اپنا الگ ہے مطر کا الگ ہے وہ ان سبزیوں میں ڈالیں تو اس طرح مزا نہیں دیتے جتنا آپ الگ مطر پلاو بنا لیں یا آلو والا پلاو بنائیں یا آلو کے چاول بنا لیں ٹھیک ہے وہ اس طرح پسند کیے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں تو چائنیز لوگ ہیں وہ بھی اور فلیورز آ رہے ہوتے ہیں شاید اسی وجہ سے کہ وہ کمبینیشن جو ہے اس سے مزا نہیں رہتا آلو کا اپنا ذائقہ ہے وہ اس کے الگ خالص دیرے والے اور آلو والے چاول بنائیں وہ بھی بہت اچھے بنتے ہیں اور ان تین سبزیوں کا کمبینیشن اچھا ہے بہت اچھے بنتے ہیں ایک اور کام بھی کیا جا سکتا ہے جیسے مجھے جب گھر میں بچے کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز بنائیں جس میں بہت ساری کٹنگ ہو اب مجھے لگتا ہے کہ بچوں کے لئے وہ فائدہ بند بھی ہے وہ دینی بھی چاہیے بنانی بھی چاہیے اب اس میں مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ جب میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ وہ کریں تو بچے نا مجھے لگا دیتے ہیں کام کرنے پر اور خود ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں تو پھر میں نے طریقہ یہ رکھا ہوا ہے کہ ان کو ساتھ کس نے کسی کام پر لگاتی ہوں کہ چلیں جی میں یہ آپ کے لئے بنا رہی ہوں اور اس میں یہ چیزیں کرنے والی ہیں تو ہر ایک 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 ڈیوٹی ہوتی ہے کسی نے یہ کرنا ہے کسی نے وہ کام کرنا ہے یا اس کے ساتھ یہ کرتی ہوں کہ ساتھ بٹھا لیتی ہوں کہ آپ پڑھنا شروع کریں کوئی ڈیکریشن کرے کوئی اپنا ہونگوک کرے کوئی میکس کرے ساتھ ساتھ بچے کری بیٹھ کے اپنا کام کر رہے ہیں اور میں ان کے لئے کوئی کھانے کی چیز بنا رہی ہوں بلکل بچے آج کل ساتھ سیکھنا بھی چاہ رہے ہوتے اور اگر ان کی پسند کی چیز بنا رہے ہیں بچوں کو چاول بہت پسند ہے تو وہ شوق سے آجاتے ہیں چاول کے لیے ملکل کہ ہم بھی بنا لیتے ہیں ساتھ اب یہ ہلکا براؤن ہو گیا تو اس میں ادرک لسن ہم ڈالیں گے اچھا یہ نہیں کہ اس کو زیادہ براؤن نہیں کرنا نہیں چاولوں کے لیے زیادہ براؤن کرنا ہے لیکن ہلکا براؤن ہونے پر ہم نے ادرک لسن ڈالنا ہے اچھا یہ براؤن ہو جائے میں اب اس دن اپنی دوست کو بتا رہی تھی کہ ہمارے گھر میں سٹینڈر ہے کہ جمعے والے دن ابلے وے چاول بنیں گے اور ساتھ کوئی دال یا جیسے مکس سبزی بن جائے گی تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی ایسے ہی اور یہ آپ کیوں ایسے کرتے ہیں تو میں نے ان کو بتایا کہ سب نے جمعہ پڑھنے جانا ہوتا ہے سب کو جلدی ہوتی ہے سکول سے کاللیج سے آتے ہیں کام سے تو وہ کہتے ہیں کہ روٹی بننے میں کرنے میں سب کا جمعہ خراب ہوگا تو بس آپ چاول بنا لیں جس نے کھانے وہ آ کے کھا لیں اور سب کی توجہ جو ہے وہ یہ ہو کہ ہم نے جمعہ پہ جانا ہے ہم نے سرال کحف پڑھنی ہے تاکہ وہ آپ کا جمعہ نہ خراب ہو تو انہوں نے بہت ہنس کے کہا کہ میرے گھر میں بھی یہی طریق ہے جمعہ کا دن اکثر لوگوں کے چاول کا ہی دے ہوتا ہے بلکل اور آپ دیکھیں خواتین بھی آج کل نماز پڑھنے جمعہ کی جاتی ہیں تو ان کے لئے بھی آسانی رہتی ہے پھر وہ جب نماز پڑھ کے آتی ہیں پھر چپاتی بنانا ذرا مشکل لگتا ہے بلکل تو چاول بنے ہوتے ہیں تو آرام سے بیٹھ کے سب کھا لیں سب کھا سکتے ہیں یعنی کہ ہم کوئی ریسیپی بنائیں تو اس میں ہم اس قسم کی چیزوں کا بھی دھیان رکھیں کہ کچھ چیزیں یعنی کہ جو اپنی عبادت ہے یا اپنے کوئی معاملات ہیں یا کہیں آنا جانا ہے اس کے مطابق آپ دیکھ لیں کہ کونسی چیز اس وقت بن سکتی ہے ویسے بھی آپ کو بتا جمعہ کا دن تو ایک بہت سپیشل ڈے ہوتا ہے اس کی تیاری سپیشل ہوتی ہے تو اس دن ذرا سپیشل پھر کھانے کے لئے بھی بچے مانگتے ہیں تو یہ چاول ایک ایسی چیزیں جو ہر بچے کو پسند ہوتے ہیں تو وہ بن جائیں جمعہ والے دن تو بہت شوق سے مسئلہ سب کا حل ہو جاتا ہے مجھے تو یہ بھی اچھا لگتا ہے جیسے آپ سبزیاں کاٹ رہی ہیں میں اپنے لئے دیکھتی ہوتی ہوں میں کہتی ہوں اللہ تیری شان تو نے کتنے رنگ رکھے ہوئے ہیں یعنی ہر چیز کو اگر آپ دیکھیں اور ان کی رنگت اور ان کا جو سارا اندر کا سارا ہے نا جو کمبینیشنز کس قدر خوبصورت ہیں کہ کیا ہم زندگی میں اپنے لئے کوئی کام کرتے ہیں اور اس کے اندر رنگ لاتے ہیں ایک کلر فول سے چاول دیکھ کر بھی بڑے آپ پہ دل چاہتا ہے کھانے کو پھر ان کی جو خوشبو آ رہی ہوتی ہے چیزوں ڈالنے کی سبزیوں کی کلر آپ دیکھیں کلر ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کو پسند آتے ہیں جہاں بھی آپ کو کلر نظر ہیں جس میں کبھی بہار آتی ہے تو آپ دیکھیں جب پھول نکلتے ہیں تو خزان کے وقت میں جو پتوں کے ڈیفرنٹ رنگ ہوتے ہیں وہ بھی کتنے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں پتے جو آپ دیکھیں وہ کلرز کبھی نہیں نظر آتے جو پریز کے اس وقت نظر آتے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہوگا اگر یہ مجھے لگ رہا ہے تھوڑا سا لیچے پلی لگ رہا نہیں نہیں کہ یہ براؤن ہو رہا ہے اس کو ہلائیں اچھا ہم گاجر پہلے ایڈ کر لیں گے اچھا یعنی اس کو جب یہ اتنا براؤن ہو جائے کہ اس کا مثالہ سارا تقریباً پگ یادرک لسن کا جو ہے جی اس میں بھی رہا ہے یہ گاجر پہلے ایڈ کریں گے اچھا اچھا گاجر کا تھوڑا سا یہ کہ ہر ہارڈ ہوتی ہے تو ہم اس کو پہلے ڈال لیتے ہیں باقی دو سبزیاں جو ہے کچھ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ گاجر بوائل کر لیتے ہیں پہلے تھوڑی سی پھر وہی بات ہے کہ بوائل کرنے سے زرہ ٹیس نکل جاتا ہے اس میں چاولوں میں ہی آ جائے گا بیش میں تو بہت اچھا لگا جب گاجریں ہوڑی ہو جائیں ہاں یہ تھوڑی سی بس ہمیں پہلے مکس کرنے ترہا یہ نرم بھی ہو جائیں کیونکہ ان سبزوں کے مقابلے میں یہ تھوڑی دیس میں لیتے ہیں اب مسالے دے میں وہ ڈالتی ہوں ہاں وہ مسالے میں چاہیں گے یہ مسالے لیجی آپ اس میں ہم ڈالیں گے نمک ہم ہمارا نمک دو پیالے ہم اسے ڈال دیں گے ہس پہ زائکار یا جترا کھر میں استعمال ہوتا ہے زیرہ ہے زیرہ یہ بھی ہم دو ٹیبل سپون بھر کے ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زیرے کی اچھی خوشبو آتی ہے ہم ہم سابو دھنیا ہے اس کو پسا ہوا ہے ہم نے یہ بھی ہم زیادہ ڈالتے ہیں دو ٹیبل سپون ڈال دیں اچھا ٹھیک ہے ہم اور ایک گرہ مسالہ ہوتا ہے ہم وہ تھوڑا ڈال دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس چیزے ڈالیں چمچ ہلائیں یہ باقی ہماری سبزیوں کی کٹنگ ہو گئی ہے اور اس کو بھی ہم ایڈ کر دیں گے ساتھی ٹھیک اب یہ آپ سبزیاں باقی بھی ڈال دیں ٹھیک ہے ہم نے جتنے پیالی چاول لیا ہے اس سے ڈبل پانی ڈالتا ہے یہ میں نے ناپا ہوئے ہیں میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ آپ جب پانی ڈال رہی ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبچورد رنگ آ رہے ہیں جی پانی جو ہے نا ہمیشہ اس سے ڈبل ڈالتا ہے ٹھیک ہے جتنے آپ کے چاول ہے ہم نے چاول جو ہے یہ چار پیالے لیا ہے ٹھیک آٹھ پیالے ہمیں پانی ڈال دیں ٹھیک ہے اور اس کے اوپر آپ ڈھککن دے دیں آپ جب اُبالا آئے گا ہم تو ہم پھر اس میں چاول ڈال دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور تب تک ہمارے چاول جو ہے وہ پانی کے اندر ڈپ ہوئے میں جی یہ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک آپ بنا اُبلتے نہیں ہیں اس کے بعد ہم پانی نکال کے پھینک دیں گے جب پانی میں اُبالا آئے گا پھر ہم نے چاول ڈال دیں گے ساتھ ایک شامی کباب ہو جائے اور ساتھ ایک رائتہ جس میں ٹماٹر پیاز کھیرہ باری کٹاؤ کالی میرش نمہ کو زیرہ ڈالیں اور وہ اس کے ساتھ کھائیں تو بہت اچھا رہتے ہیں مدب کمپلیٹ میل بھی ہے آپ کا اور یہ کہ آپ نے جب بنایا ہے تو اس کے ساتھ آسانی سے ساروں کو آپ راضی بھی کر سکتے ہیں سب لوگ آسانی سے لے بھی لے سکتے ہیں چاول میں اتنی سبزیاں ڈالی ان کا ایک اپنا فلیور ہے آپ اگر ان کو خالی کھائیں گے تو زیادہ آپ کو اچھے لگے گی بجائے اس کے کے اوپر ایک سالن کا بھی آپ پیسٹ ایٹ کریں اگر ہم یعنی کی صرف بوائل لیتے ہیں یا تڑکے والے لیتے ہیں تو اس کے ساتھ سالن لے تو وہ اس طرح سے زیادہ اس طرح آسانی ہو جاتی ہے پانی اس کا نکال دیا ہے یہ کہ آپ کو بالا آگیا ہے اب ہم اس میں چاول ڈالیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر یہاں کوئی بچہ کھڑا ہوتا تو ابھی سچھل آنگے لگاتا کتنی دیر ہے امی کتنی دیر ہے کب چاول ملیں گے یہاں پہ ہم بچوں کو سبر بھی سکھا سکتے ہیں بلکل کہ پہ آپ جائیں اپنی نماز پڑھیں اپنا ہوموک کریں کمرے کی صفائی کریں تیبل لگائیں خوشبو بھی ایسی آپ کو آرہی ہے نا ایسے پہ دل کرتا ہے کہ کب ملیں گے کھانے کو ہوئے جی آپ سارے چاول اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے جی بلکل اب اس میں آپ چمچ تھوڑا سا ہر لائیں چاولوں کو اس کا ایک یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے کہ پانی میں ڈپ ہو ٹھیک ہے کئی دفعہ ہمارا پانی زیادہ اوبل جاتا ہے کسی کام میں مصروف ہوتے ہیں نا پتہ نہیں چلتا تو آپ یہ دیکھنے کہ اور اگر لگے پانی خوشک ہو گیا تو تھوڑا اور آئیٹ کر لیں اس وقت کیونکہ بھی چاول صحیح بنیں گے نہیں چاول اچھی طرح پانی گیا نا ڈپ ہونے چاہیے اور اب اس کے اوپر آپ اس کے اوپر ڈکن لگ دیا جی اب ہم دیکھتے ہیں اس کا اوبالہ آئے گا اور جب پانی اس کا خوشک ہونے لگے گا چاول ہمیں نظر آ جائیں گے تو پھر اس کو ہم ہلکی آگ پر دس منٹ کے لیے دھم دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں چاولوں کا پانی خوشک ہو گیا اب تھوڑی دیر کے لیے ہم اسے دم پر رکھیں گے ٹھیک ہے اس کے لیے ہم نیچے اس کے تغواہ رکھیں گے ٹھیک ہے آگ تھوڑی ہرکی کریں گے ٹھیک ہے اور دس منٹ کا ہم اس کو دم دیں گے چاولوں کا پانی خوشک ہوں پھر اس کے بعد ہمارے چاول تیار ہوں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے مصبا مجھے تو خوشبویں آ رہی ہیں لگتا ہے کہ تیار ہے چاول جی دیکھ لیتے ہیں ہم چاہ اب اب ہمارے تیار ہیں بالکل تیار اچھا نکالنے کے لیے بھی کوئی خاص طریقہ ہونے چاہیے کہ کبھی کبھی اس میں ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں جب پکتے ہوئے نہیں ٹوٹے پھر نکلتے ہوئے بھی نہیں ٹوٹے نہیں ٹوٹیں گے اچھا چلے انشاءاللہ جی ڈش میں ہم نکال لیتے ہیں اب آپ دیکھ رہی کتے ہیں پیارے کلرز اور سائی چاول آکے بالکل اب پیاز تو غیبی ہوگئے بلکل 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 جوٹا کہہ رہی تھی نا میں نے آپ سے یہ کہا تھا جتی دیر میں پیاز ہم کریں گے سبزی ڈالیں گے پانی اگلے گا وہ پیاز نظر بھی نہیں آئے گا ابھی آپ کو ساری سبزیاں ہی نظر آ رہی ہوں گی جی بالکل اور بہت ہی اچھے طریقے سے نظر آ رہی ہیں چاول تیار ہیں جن کو ایسے بھی کھایا جا سکتا ہے اور دہی کے ساتھ بھی کھایا جا سکتا ہے بالکل سبزی والے چاول چاول چار کپ گاجر ایک کپ شملہ مرچ آدھا کپ بن گو بھی آدھا کپ زیرہ ایک بڑا چمچ نمک ہزبے ضرورت سابود دھنیا پسا ہوا ایک بڑا چمچ پیاز دو بڑی ادھرک لسن ایک بڑا چمچ بہت بہت شکریہ مصباب کا تو ناظرین ہم نے کچن ٹائم میں کیا دیکھا بہترین کھانا اور سادہ کھانا اور ایسا کھانا جو کہ سب کو پسند ہے اور سب کھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف جاتے ہیں ایک ہی پیغام آپ کو دوں گی بہت سے رنگوں میں سے ان رنگوں کو کبھی مت بھولیے گا جو کہ بہت خالص ہیں اور جو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ